یہ منڈی کے ساتھ یہ جی لے رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو گائے یا کوئی بھی چیز چاہیے شادی کے لیے یا کسی اور فنکشن کے لیے تو مل جائیں گے ان کے پاس ہوتے ہیں جانور سلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سونگے بروز جو میرات اور ہریپر کی بکرا منڈی اور کافی سارے دوست سوچ رہے ہوں گے کہ میں گندل منڈی نہیں کر رہا نہ گریجا گیر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جونا تھوڑی ٹریٹمنٹ چال رہی ہے دوائی وغیرہ لے رہا ہوں تو اس کے لیے جونا ڈاکٹر نے ریسٹ بتا ہے ہریپر کی اور ٹیکسلا کی منڈی مجھے زرہ قریب پڑتی ہے تو اس لیے جو میں کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بلکل جونا شوق روکنا نہیں جائیے جیسے ہی میری جونا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو پھر انشاءاللہ گندل منڈی اور گلیجہ گیر بھی جونا راگوڑ انشاءاللہ کرنا شروع کر دوں گا ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دیکھنی ہے ویڈیو جو دوست نہیں ہے چینل پر سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں برواقت جو فیس بک پر دوست دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارا چاہے کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں فاسٹ اپ ڈیٹ کے لیے سٹارٹ دیتے ہیں اس کٹے سے سناؤ جی کی حال ہے یہ کو کتنے پیسن کٹے نے دوندہ ہے جی بینسوں کے لیے اگر کسی کو چاہیے بڑی زبردست چیز ہے تین لاکھ اور بیس ہزار وزن بھی اچھا ہے کٹے کے پاس اور اس کے لئے ان کے پاس چھوٹیاں بھی ہیں وہ سامنے دیکھیں ان کا کام ہے یہ کٹو مال گا نمبر تسو اپنا اٹھارا انساٹھ انساٹھ بتالی بتالی ترہ سو کٹا ترہ سو کٹا دے رہا ہے نا یہ منڈی کے ساتھ یہ جی دے رہا یہ اس کے لئے اب اگر آپ کو گائے یا کوئی بھی چیز چاہیے شادی کے لیے یا کسی اور فنکشن کے لیے تو مل جائیں گے ان کے پاس ہوتے ہیں جانور میں ایک سپ ڈیٹ دوں گا بڑے جانوروں کی بھی اور چھوٹے بکروں جانا بگریوں ہوگی بھی میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں یہ منڈی اریپور کی جو ہے نا یہ ہے کٹو کی منڈی جہاں پر کٹو مال اکثر دوست پوچھ رہتے ہیں کٹو کونز ہوتا ہے جو گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا میٹ پرپس کے لیے ہوتا تو انڈ پر سب کا ایک ہی حال ہے کیونکہ شوک بھی جب بندے کا پورا ہوتا ہے تو چھوڑی چلانی بڑھتی ہے یا تو کسائی چلاتا ہے یا کربانی بغیرہ پر چھوڑی چلتی ہے لیکن یہ ہے کہ شوک والی چیز جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نسل دار ہوگی تھوڑی کلر میں خوبصورت ہوگی یہ کہے چلیں بندہ جب شوک کرے تو چیز سامنے کھڑی ہوئی بھی اچھی لگے جو بالکل مطلب ہوتی ہے نورمل چیز خوبصورتی بھی اتنی نہیں ہوگی نسل میں بھی نہیں ہوگی وہ پھر عام روٹین میں اتنے دیدہ شوکین لیتے نہیں ہیں تو وہ پھر کٹو مال مطلب کسائی بغیرہ لے جائیں گے اور باقی کسی جو نا کیکے بغیرہ کے لیے صدقے کے لیے جو نا وہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ خوبصورتی ہوتے ہوتے وہ بھی اچھے ہیں لیکن وہ شوک کے حساب سے اتنے اچھے کاؤنٹ نہیں کیے جاتے امید ہے آپ کا یہ بھی جو نا سوال کلیر ہوگیا ہوگا ہے جو دوست پوچھا نا کٹو مال کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کٹو مال بکری یہ کچھی کھڑی ہے یہاں پر پتا کرتے ہیں ساتھ بکرا ہے مکھی چینہ لیکن دو اگل ہے اسلام علیکم کتنے پیسے بگری نہیں بچے ستر ہزار یہ والا میل کے ڈیسک کی پیچھے کتنے میں مہینہ بچا ہے تین چار مہینے کا یہ بکری بھی اچھے شوک ہو لی بکری دیکھیں سیونٹی تھاوزن پہلے سووے جے پاس ٹائم ہو رہا ہے ایوانا بتا رہا ہے اس کا موبائل نمبر ہے آپ نا دسو ایک تاریس پچیس نو سو ٹھاوون اگل رابطہ کرنا ہے فائنل کتنی بان جائے سی ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار ساٹھ کی بان جائے گی جی اچھی ہے فاسٹ آئمر ہے بچہ بھی ساتھ اچھا ہے اس قربانی کے لیے انشاءاللہ تیار ہوئے گا پچیس کے لیے دیکھیں آگے بکری انشاءاللہ جاں کہ تیار ہوگی تیسرے سووے پہ بہت اچھی ابھی بھی فاسٹ آئمر کے ساب سے بہت اچھا نکا رہا ہے یہ دیکھیں کٹوں کے بکرے کتنے پیسے ہیں پنجی ٹوینٹی فائن مانگ رہے ہیں بکرہ آئی آٹھ نو کلو گوشت کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے لائیو کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا میں میٹ بیٹھ جو بھی ہوتا ہے بتا دیتا ہوں باگی یہ دیکھیں کسائی اپنی فاسٹ پرچیزنگ کر رہے ہیں ان کا تو ایک دو تین ہوتا ہے انہوں نے نسل تو کوئی نہیں دیکھنی ہوتی ہے کچھو کتنے پیسے ہیں پچیس ہزار ٹوینٹی فائن اس کا بھی تقریبا میڈ بیٹ یہ ہی ہوگا کوئی نو داس کلو باس باگی اس کے علاوہ بگریاں بھی ان کے پاس آئیں زیادہ کٹو محال ہے السلام علیکم کچھو کتنے پیسے ٹوینٹی ٹو بائیس ہزار یہ دیکھیں وزن سیم ہی ہے جو پہلے بتایا ہے نا دیکھو نو میکسیمم دس کلو یہ دیکھیں وہ بگرہ اگر نلاد اللہ کے صافتہ کریں وہ قربانی کے لیے تیار کر سکتے ہیں کٹو میں سے نکل آتی ہے مطلب کی چیزیں نا وہ بات ہے کہ اپنی بندے کی نظر ہونی چاہیے شکاریوں والی تو چیز نکل آتی ہے یہ دیکھیں چھوٹا کوٹو کتنے پیسے ساڑے سو نازار پیس کا سکی پیچے سات کلو گوٹ ہے ایس بڑی پیاری چیز ہے دودھ پیدے پلدے ہیں وہ اچھے بن جاتے ہیں پتھا یہ کتنے پیسے جوڑے دیں 35 مانگ رہے ہیں جوڑا اچھا ہے میل تی میں بکرا ٹیار کرنے کے لیے ٹی کے پربانی کے لیے نورمل یہ دیکھیں کالے ڈبے کتنے پیسے ٹوینٹی ساوزن مانگ رہے ہیں فیس اس کا خراب بیتل چیتل نہیں ہے کالر صرف بیتلوں والا ہے یہ پارٹ بیتل میں ہے یہ دیکھیں فیصلہ بادی اور سائی والی ان بیتل میں بھی فرق ہے فیصلہ بادی تھوڑے پتلی چمڑی کے اور آتے ہیں دوسرے پتلی اڈی کے فیصلہ بادی اور سائی والی جو ہوتا ہے وہ موٹی اڈی والے ہوتے موٹے موٹے سینگ ہوں گے ان کے کان ایکسٹرا لمبے ہوں گے جو فیصلہ بادی اس کا کان اتنا ایکسٹرا لمبہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ فیصلہ بادی میں آئے گی یہ دیکھیں کٹو میں بکرے کھڑے پتھے کے ساپ سے کے پتھے ہیں مانگرے ریٹ ان کا پندرہ پندرہ اور ان کا بیس بیس یہ دیکھیں یہ صدقے کے لیے اکیت کے لیے اکیت کے لیے اکیت میں تو نہیں عطم ہوں گے صدقے والے ہیں فیصلہ رکھنے کے لئے آزائی کلر ٹھیک ہیں موبائل نمبر اپنا دسو ڈیرو تھری فور سیون سیون دوبارہ بولو ڈیرو ترہ سنسنٹالی انسٹ اونساٹ پائنس اچھا گی اے ریگولر کم کرنے گی ریگولر ایسی کم کرنے گی کی کوگر مال چاہی ناوے مل حاصل پر اسی نا یہ اس طرح کا مال چاہی ناوے مل جاگا جی رابتہ کرنے کا نمبر بتاوا دیا آپ کو ادھر بکری کی ڈیل چال رہی ہے کٹو بکری ہے کوئی آفر شفر دے رہے ہیں لائیو ڈیل لیکھتے بنتی ہے گنی مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں 37 اور 20 باقی بابے نہیں مرضی بکری کا کچھ باٹھی ہے وزن تو کوئی نہیں اتنا پاڑی آ گیا پاٹھے بگرا اس کے لوگا بیدے آٹی پارش کے کیونے والی آٹی خلنے والی them کتنے پیسے ماما اس کے اس کا چھبی دا چھبی جی چھبی جی چھبی جی چھبی جی چھبی جی مانگ رہے ماشاءاللہ چیز اچھی ہے اس کے علاوہ یہ بھی کڑا ہے پاٹھے بگرا کتنے پیسے کتنے پیسے بٹی 32 مانگ رہے ہیں بچہ یہ بھی خوبصورت ہے باقی جو میرے سے ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کچھ ہوتے ہیں بیچ میں نہیں بھی جو رسپانس کرتے پاٹھے بگرا کتنے پیسے کتنے مانگنے کے لیے آسے پیسے چھینک مانگیا بگر کے پاس وزن بھی ہے ماشاءاللہ سے 14-15 دل کلر بھی اچھا ہے باقی یہ ریپر منڈی میں پہلے آپ کو آلڈی بتا چکوں کٹو مال کے لیے آسے بہترین ہے شوکیہ پیسے ہاں سے کبھی بار ایک آزہ نکل آتا ہے زیادہ یہاں پہ آپ کو کٹنے والا ہی مال ملے گا پاٹھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیسے کتنے پیسے تری ہزار بگرے نہیں چھپی بگرے چھپی پاٹھ دیکھیں بہت زبردست پلی یہ مزرگو بسی کی مانگ رہے ہو پتھے نہیں مانگ رہے ہیں بچہ یہ اچھا دیکھیں کلر بھی اور نسل پاٹھ دیکھیں کتنے پیسے 25 پاٹھ دیکھیں پاٹھ دیکھیں کتنا خوبصور بگرہ قربانی 2025 کے لیے پاڑیوں کا بھی کافی دو شوک کرتے نا یہ تھوڑا کمزور ہے لیکن یہ سمبھال ہوگی اچھا ہو جائے گا ترکی شتنبا کتنے پیسے ہیں ترکی مادی نے سفید مادی نہیں کتنے پیسے کتنے نہیں کتنے نہیں پیفٹی کی بگی ہے یہ نسل والی ہے اور دیں اون ہی اس کے اوپر یہ طرح جانور بڑے اچھے ہوتا جو اون نہیں نبنا تے اون والے بھی اچھے نکل آتے لیکن وہ پھر کٹنگ کروانی پڑتی بھاری سلام اللہ شکر بکری بکری آنے بکری نے اچھا کتنے پیسے 35 سکی یہ بکری ایک بڑھنے بکری نے کتنے پیسے بکری تقریب 30 سکی دوندہ بکری نمبر دسو 33 سکی آن جی اکانمی چھپن جی دو سو تھتی ٹھیک ہو گیا چوتہ پندرہ کلو گوش تقریبا اتنا ہوگا جی اکی کتنے پیسے ستارہ بکری بکری پاٹھ ہے پھول چٹ برائی کلر میں ابھی چلتے ہیں ذرا وچھوں والی سائی پہ وچھے کیا کہتے ہیں ادھر ڈیل بکری کی اس بکری کی 23 ستارہ بی اللہ آ چھپے ہیں پچی سو تیس دو دار کا فرق رہ گئے ستارہ 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 جنس ستارہ بچ ستارہ ستارہ میں کرو چھوڑ ستارہ 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 یہ مہربان میں جائے گا ہے میں چاہتا ہوں کہ اندر پنجیزار پہ چھوڑنا ہوں یہ لوگوں نے فروق نہیں چاہتا ہوں یہ ہو گیا یہ دودھ ہے پکری کے پاس تھوڑا سا ٹھیک ہے 23000 پہ کی دان ہو گئی ہے اب ان کا پورا موڈ تھا لیکن وہ تھوڑی ضد کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں 1500 اوپر ہو جائے دنبا آیا ہے بڑا خوبصورت بڑی کلاڑی والا کشمیروالی سایٹ بھی گیا بہتے ہیں کلاڑی اور ادھر بہتے ہیں چکی کتنے پیسے 45 بہت ادھر ریٹ مانگ رہے ہو لینے دینے والے کو بتاؤ نا قریب کی بات کرو جہاں پہ دینے ہیں تم بات کرو یہاں میں کہتا ہوں 40 سزار لے لو کتنے کا ہوگا فائنل ایک بند ہے اس کے فائنل کیا کہتا ہے کتنے کا دے گا نہیں پتا فائنل نہیں پتا جائے دیں گے دنبا اچھا ہے شوک والا دنبا ہے یہ بہت بڑی چکی بنائے گا نسلدار بچہ ہے نکورچ کوڑ بھی اچھا بچے کے پاس نسل والی چیز بھی ہزار دو اوپر بھی دے دو نا وہ ضائع نہیں جائے گا اس کی وجہ کیا ہے وہ کل کو بنے گا بھی اگر چیز صحیح نہیں ہے نا اس پہ ایک روپیا بھی فائدو دینا فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سال سنبھال سنبھال کے اس نے بننا کچھ نہیں ہوتا وہ دوری دگڑ مگڑ ہو جاتا ہے السلام علیکم کتنے پیسے بچھی نہیں دیکھ گئی ماشالہ کتنے نہیں بک کیا جی ہے ٹیجن فریزگن چوٹی اتھری چوٹی بڑی خطرناک تھی جائے شوٹر بچے تو آپ نے شوٹر دیکھے ہوں گا یہ چوٹی بھی دیکھ لیں نکیل نہیں نہ ڈلی ہوئی تو یہ پھر بندے کو پرشان کرتی ہیں منڈیوں میں آگئے گائے کی طرح پتلی لمبی سی اسی لئے چوٹی بھی ہے گائے کی طرح یہ دیکھیں منڈی فلال خالی خالی سی ہے السلام علیکم کتنے پیسے بچھی نہیں لاکھ روپیا مانگ رہا ہے یہ کراس میں بچھی ہے لاکھ روپیا یہ جانوار اچھا کھڑا ہے پینک نوز میں سینگ بڑے بڑی ہیں السلام علیکم کئے پیسے بچھ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ ٹھوڑھا نمبر دستو اپنا ڈرو دن سو بیتالی ڈرو دن سو چالی چورتالی تردالی چورتالی تردالی کس جگہ نہیں ہو مانگا یہ خانپر روڈ بیجی اگلے سال کے لیے اگر کسی نے رکھنا ہو قربانی کے لیے فائنل کتے ہیں نمبر کسی کو رابطہ کر رہے ہیں باقی آپ کی اپنی آفر ہے ڈیڑھ مانگ رہے ہیں چالیس کا کہہ رہے ہیں بڑے ہیں لیکن کلر بننے والا ہے اس کے علاوہ اسٹریلین فیزین وچھا ادھر بھی آگا ہے اسلام علیکم کتنے پیسے بچے نے ساٹھ ہزار کے مانگ رہے ہیں یہ اگر دیسی ہوتا تو اس کا سیزار مانگتے ہیں اسٹریلین فیزین وچھی کا ریٹ تیز ہے وچھا نورمل ہے کیونکہ یہ چھوک اس کا کوئی بھی نہیں کرتا یہ سیدھا جاتا ہے ساٹھ پھٹے بھئی یہ بچی دیسی اچھی کھڑی ہے سلام علیکم کتنے پیسے وان ٹوینٹی مانگ رہے ہیں یہ کھیری ہے نا کھیری ہے دو سال دو سال کی ہے قربانی اگلے سال تیار کرنے کے لیے ٹھیک ہے ابھی بھی بزن ہوگا اس کے پاس قریباً ٹیڑھ پونے دو مان موبائل نمبر ہے بچہ ادھر بھی کھڑا ہے یہ میری خیال سے قربانیوں سے بچہ ہوگا قد کاٹ اس کے پاس ٹھیک ہے کلر بھی اسلام علیکم چھوٹے بھائی کتنے پیسے دو لاکھ دونڈ ہے کھیرہ کھیرہ نمبر دسو اپنا ہوں دو ترہی سو باتی بانوے دا ہٹسو انساٹھ ٹھیک ہو گیا اگر کوئی رابطہ کر رہے ہیں فائنل کیتے ہیں نا پانجل سی نوے کہہ رہے ہیں لیکن مزید گنجیش ہوگی جانور کے پاس کاتھ گاڑ اچھا ہے دو لاکھ پیہا قربانی بھی اس طرح کے جانور کے دو لاکھ کی ڈمانڈ تھی ان میں فرق کوئی نہیں آیا باقی جو بڑے جانور ہیں گوندل منڈی میں میں نے دیکھا تھا آپ کو بھی بلکہ دکھایا تھا جو احمد علی کے پاس ہوتے ہیں باقیوں کے پاس ہوتے ہیں اس میں کافی سارہ فرق آیا ہے مطلب لاکھ لاکھ روپے جانور میں فرق ہے جو چار چار لاکھ روپے کے بکتے رہے ہیں وہ تین تین کی آگئے ہیں ادھر چوٹی کھڑی ہے چوٹی کا ریٹ لیتے ہیں سلام علیکم کتنے پیسے ڈleshelp ڈسو اگر آنے ڈسو کس جگہ نہیں ہو تو بندی ترنابے بول شکر الحمدللہ وزن کتنا ہے کٹی کو دو چال اس میں نے لیا اب یہ سستا ہے ابھی چال جائے گا ابھی مارم ختم ہو ابھی مارم ختم ہو وزن کتنا اس کے پاس پانچ من گئے ہیں پانچ من ہی آگا کٹی لیکن ایسا آف ستری اگر کسی کو چاہیے شادی بیعہ کے لیے یا کسی اور فنکشن کے لیے تو لے سکتے ہیں باقی اور منڈی میں کوئی اتنی خاص چیز ہے نہیں ہے پھر ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ